آج بھی جب آلہ حضرت کے کلام ساتھ ہوتے ہیں نا تو مدینہ کا سفر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے سکھاتے ہیں نا آلہ حضرت کہ کیسے مدینہ جانا ہے مدینہ کا راستہ کیسا ہے خود ہی بتاتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے دو یہ راہ جان فضاء میرے مولان کے در کی ہے مدینہ کے ظاہر کو سمجھاتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے خافل ذرا تو جاگ اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جاہ چشم و سر کی ہے مدینہ پہنچنے والے کو کہتے ہیں پتائے کدھر آئے ہو میراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے ارے دنیا میں کوئی بندہ کسی سے بھیک مانگے کسی سے سوال کرے عزت ڈاؤن ہو جاتی ہے آلہ حضرت بتاتے ہیں دیکھو مدینہ کی بھیک کا عالم کیا ہے کہ اتنے لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے اور آقا سے کتنا مانگے یہ بھی سکھاتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگیں گے سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے کنا یاد آئیں تو عرض کیسے کرنا ہے اُف بے حیائیان کہ یہ مو اور تیرے حضور آقا تو قریب ہے تیری خود عرض بزر کی ہے عدب آدھا نہیں آقا سے کیسے عرض کریں عرض کریں آقا ہم گواروں کے اطوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرن پر نظر کریں اللہ اکبر ہمیں جو آج مدینے کی حاضری سکھاتے ہیں جب خود مدینے گئے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی کیا تڑپ ہوگی کیا انداز ہوگا حج کر لیا اب یاد مدینہ نے ستایا کافلہ کب مدینے جائے گا کب مدینے جائے گا اسی تڑپ میں کلام لکھتے ہیں اور کیا کمال لکھتے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ کسر محمود کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو رکھنے شامی سے بھی وحشت شامی غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارہ دیکھو آلہ حضرت لکھتے ہیں کر چکی رفعات کعبہ پہ نظر پروازیں توپی اب کھام کے کھا کے درے والا دیکھو کمال کا شیر ہر شیری کمال کا ہے مکر مزے تو مزہ آ جائے گا آپ میں سے جو مکہ گئے ہیں یہ تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے ایک یو شیپ کی عمارت آپ نے دیکھی ہوگی جو کعبے کے ساتھ ہی ہے اس کو کہتے حتیم اس کی اندر کوئی چلا جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے کعبے میں چلا گیا حالانہ حضرت کہتے ہیں یہ جو یو شیپ ہے نا اس کا جو دائمینشن ہے یہ ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے اس میں کوئی چلا جائے ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گیا ہے مادر فارسی میں کہتے ہیں مادر کو مہر کہتے ہیں گود کو حالانہ حضرت کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم حتیم میں جاؤ تو ماں کی گود کا مزہ بندہ ہے مہر مادر کا بزہ دیتی ہے آغوش حتیم جن پہ ماں واپدہ و قرب اُلکا دیکھو ہرے آقا تو وہ ہیں جس پر ہمارے ماراب بھی قربان ہیں اللہ اکبر آپ میں سے جو کعبہ دیکھ چکے ہیں ایک پرنالہ سونے کا پرنالہ ہے بارش کا پانی اس سے گزرتا ہے تواف کرنے والے بڑے شوق سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہوں گے کتنا پیارا ہے گولڈ کا ہے مگر عشق کی نگاہ سے میرے رضا نے دیکھا آلہ حضرت کیا کہتے ہیں یہ پرنالہ کچھ بتا رہا ہے چلو آئندہ تواف کرنے جانا تو یاد رکھنا یہ پرنالہ اشارہ کرتا ہے کہ آقا کا روزہ ادھر ہے نبی پاک کا چہرہ اس طرف ہے جب امیر اہل سنت کے ساتھ تواف کی سعادت ملی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس پرنالے کے پاس قبلہ شیخِ طریقت پہنچتے تو دائیں طرف السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام عرص کرتے ہوئے گزرتے سنو بریلی کے دالدار کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کامے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو یہ کیسا عاشق تھا جب یہ بدینے گیا ہوگا ایک کی اپنی کیفیر کیا ہوگی روزہ رسول پڑ گئے اور دل میں تمنہ تھی آقا کا جلوہ خواب میں تو دیکھا ہے اب بیداری میں دیکھنا ہے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک قدیدار کرنا ہے ساری رات صلات و سلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے رات گزر گئی اب سرکار نے اپنے عاشق کو گویا آزمایا تھا عاشق کو تڑپایا بھی جاتا ہے تڑپ میں اضافہ ہو جائے اللہ اکبر اب آلہ حضرت نے کلام کیا لکھا مصوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے مہار پھرتے ہیں ہر چڑھاگے مزار پر قدسی کیسے میں پروانہ بار پھرتے ہیں اس گلی کا قدام میں جس میں مانگ دے تاجدار پھرتے ہیں ٹکتے گئے لکھتے گئے اور آخر میں اتنی انکساری کی لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں آقا کے عشق میں اپنے آقا کو کتا تک لکھتا اللہ اکبر اب نبی پاک نے کیا کیا اپنے عاشق کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا کیوں آلہ حضرت سے ہم محبت نہ کریں ہم آلہ حضرت کے دیوانے کیوں نہ ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو یہ اتنا رضا رضا کیوں کرتے ہیں بتاؤ نا ان جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے آلہ حضرت سے ہم محبت نہ کریں